چائنہ اپنے خطرناک ڈرون ایران کے جنگجووں کو فراہم کر رہا ہے امریکہ نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے فوجی ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں ایراک کے اندر سیریہ کے اندر بہت بڑے اور ہائی پریسیزن ڈرونز جو ہیں ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں ہمارے کانوائے کو ہٹ کیا جا رہے ہیں اور سارے کے سارے جو ٹارگٹس ہو رہے ہیں یہ ڈرونز کی مدد سے کیے جا رہے ہیں اور ڈرونز جس کے بارے میں پزا چلا ہے یہ چائنیز میڈ ڈرونز ہے جو سب سے پہلے ایران کے اندر آتے ہیں اور ایران پھر مختلف اپنے جنگجووں کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تاکہ وہ میڈلیسٹ کے اندر اپنی ہیڈ میں نہیں بنا سکے یہ وہ ڈرونز ہیں جنہوں نے متدار اب امراض کے اوپر حملے کیے سعودی ارابیہ کی آئل ریفائنری کو تباہ کیا امریکہ کے کانوائے کو ایراک کے اندر ہٹ کیا امریکہ کے کونسلخانوں کو تباہ کیا اور اہم بات یہ ہے کہ یہی وہ ڈرونز تھے جنہوں نے ایران کی مدد سے اسرائیل کے شپس کو پرشنگلف کے اندر تباہ کیا تھا تمام تر چیزیں میں ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا چوٹیز یہ گزارش ہیں کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹر سنوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر خبر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے ناظرین یہ خبر دو دن پرانی ہے اور اس خبر کو میں اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے خبر یہ ہے کہ ایران کے پاس چائنہ کی ڈرونز ٹکنالوجی وقتن فوقتن آ رہی ہے اور بڑی تیزی سے آ رہی ہے اور یہ وہ ڈرونز چائنہ بھیج رہا ہے ایران کو ایران اپنے مختلف جنگجووں کو دیتا ہے اور یہ جنگجو پھر ایران کے بہاب پر امریکہ کو اسرائیل کو اور دیگر جو اپنے دشمن ہیں ان کو ہٹ کرتا ہے ناظرین اگرامی ہم نے پاسٹ کے اندر دیکھا کہ سعودی عربیہ کے اوپر ٹارگٹس ہوئے متدار اب امراض کے اوپر اٹیکس ہوئے اسرائیلی شپس کے اوپر ہوتے رہے امریکہ کی بیسس پر اٹیکس ہوتے رہے امریکہ کا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے یہ ڈرونز اٹیک کرتے ہیں یہ ایران بنا نہیں سکتا اتنی پریسائز طریقے سے جو ایرانی جنگجو ہیں ہٹ کرتے ہیں یہ چائنیز ڈرون ہے ناظرین اگرامی اس کے علاوہ امریکہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی وجہ سے تو میڈل ایس کے زیادہ تر لوگ ہمارے سے ایر ڈفینس سسٹم سپورٹ مانگ رہے ہیں افینسیف پروجیکٹائل ویپنز مانگ رہے ہیں جو بات کی جا رہی ہے ڈرونز کی تو امریکہ کا یہ ماننا ہے کہ چائنہ کا ونگ لونگ ٹو اور سی ایچ فورٹ ڈرونز جو ہیں یہ استعمال کی جا رہے ہیں استعمال تر کہانی میں خیر آپ کو ایک اہم بات یہ بھی بتانی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرم تھے تو اس وقت امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم پچاس بلین ڈالر کے جو ہتھیار ہیں وہ متدار اب امراض کو دیں گے جس کے اندر ایف تھرٹی فائف جہاز ٹیلتھ تھے جن کی تعداد پچاس تھی وہ دینے تھے اٹھارہ ایم کیو نائن بی ڈرونز سے وہ دینے تھے لیکن صدر بائیڈن جیسے ہی آئے تو انہوں نے اس ڈیل کو کینسل کیا اور وجہ کیا تھی ڈیل کینسل کرنے کی کہ آپ جو ہواوے فائف جی ہے اس کو اپنے ملک سے نکالے یعنی دبائی سے نکال دیں متدار اب امراض سے نکال دیں تب ہم یہ آپ کو ڈرونز بھی دیں گے تب ہم آپ کو یہ ایف تھرٹی فائف جہاز بھی دیں گے لیکن وہ معاملات اس وقت کینسل ہو گئے اور حالات اس طریقے سے چل رہے ہیں تب ہم آپ کو ڈرونز بھی دیں گے